ایٹلی سے ایک دوسرا چانس مل جائے گا اور جیت جائیں گے لیڈر کا رول صرف فیلڈ پہ نہیں ہے وہ ڈریسنگ روم میں بھی ہے مائی تو یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جیتے زیرہ پرسنٹ چانس آگے جانے کے پیر ہمارا پاکستان ہی جیتے گا پاکستان کی لاسٹ میچ میں پرفارمنس تھی it was not up to the mark السلام علیکم ناظرین سیڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عشمت بنارس خان ناظرین ایشیا کب دلچسپ مرحلے میں داخل روایتی حریف بہارت کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کو بدترین شکست کیا پاکستانی ٹیم پر بہارت کا پریشر تھا یا کوئی اور وجہ تھی ناظرین آج پاکستان اور سری لنکا کے مابین کھیلے جانے والا میچ سیمی فائنل کی حسیت اختیار کر گیا ہے آج جو بھی ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں بہارت سے ٹکرائے گی کیا پاکستانی ٹیم آج سری لنکا کو ہرا پائے گی کیا شائقین کرکٹ کو ایک مرتبہ پھر پاک بہارت ٹاکرائے دیکھنے کو ملے گا مزید جانتے ہیں عوام سے ساتھ رہیے گا کیا پاکستانی ٹیم سری لنکا کو ہرا دے گی امید تو یہی کہ ہرا دے تاکہ دوبارہ سے پاکستان کا میچ ہو جائے اگر ہم ایک بار ہار چکے ہیں تو ایٹلیس ایک دوسرا چانس مل جائے گا اور جیت جائیں گے اگر دوسرا چانس مل گیا تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کون سی ٹیم جیتے گی پاک بہارت ٹاکرائے دوبارہ ہوگا پاکستان جیتے گا فرشور جیتے گا لوہ رنڈرڈ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ایش ایک اپ سے آؤٹ ہو جائے گی سری لنکا کوالفائے کر لے گی تو کیا دعائیں پاکستانی ٹیم کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے بس دعائی کرتے رہیں گے اور بس پاکستان جیتے امید بس یہی اور آخری دعا بھی بس یہی ہے اور سوچلی ایف ایٹس آباؤٹ اینڈیا تو انڈیا سے تو ہر حال میں جتوانا ہی ہے پاک سری لنکا ٹاکرا جو ہے وہ سیمی فائنل کی ایسیت اختیار کر گیا ہے تو کیا پاکستانی ٹیم سری لنکا کو اور آپ آئے گی دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو پاکستان کی لاسٹ میچ میں پرفارمنس تھی ایٹ ووز نوٹ اپ تو دو مارک اور پاکستان کی اگر بیٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کی جو بیٹنگ تھی اس کا سٹینڈرڈ بلکل لو تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کلپ کرکٹ والے پلیئرز میں وہ کھیل رہے ہیں نورمالی اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو فرم در سٹارٹ اگر جو لاسٹ میچ بھی پاکستان اور انڈیا کا ہوا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سٹارٹ سے ہی ان کی وکٹس تھی وہ گری تھیں بٹ ان کا رن ریٹ جو تھا وہ ڈاؤن نہیں ہوا تھا بٹ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ان کی وکٹس ایک گری ہے تو ان کا رن ریٹ جو تھا بہت ڈاؤن تھا ایف یو آر چیزنگ سمتنگ لائک تھری ففٹی تھری سکسٹی تو آپ کو شروع سے جو ہے اپروچ وہ اٹھنے چاہیے کہ ہم میچ جیتیں گے بٹ ان کی جو شروع سے اپروچ ہی تھی وہ بہت زیادہ ڈیفنسیف تھی اگر آپ بالنگ کی بات کریں ویللنگ کی بات کریں اگر فیلڈ سیٹ کی بات کریں تو وہ بھی ان کا بہت زیادہ ڈیفنسیف تھا یہ اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھل رہے تھے یہ صرف ڈیفنسیف کرکٹ یہ مجھے بتایا کہ آپ حارس رعوف اور نسیم شاہ انجیرڈ ہو گئے تو ان کے بغیر مشکل ہوگی پاکستان کے لیے آئی تنگ نو بکوز پاکستان کے پاس جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہیں بولرز پڑے میں ہیں ایف یو سی لائک آزمان خان وہ ایک بہت اچھا بولر ہے اور وہ ڈیپ بولنگ بہت اچھی کرتا ہے اور آئی تنگ کہ سری لانکا اور پاکستان پیچز کے اوپر لاہور میں بھی ایکشلی اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے پی ایس ایل میں بھی سو آئی ریکمنڈ کہ زمان خان کو واپس لے کے آنا چاہیے پاک سری لانکا ٹاکرا سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے کیا پاکستانی ٹیم سری لانکا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالفائے کر لے گی جی مجھے تو لگتا ہے بلکل کر لے گی اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کبھی سری لانکا کو یا انڈیا کو یا کسی بھی ٹیم کو پہلے ایسی کرنچ سیچوئیشن میں ہرایا نہ ہو ہم تو ہمیشہ ہی ہرا دیتے ہیں بلکہ ایسی سیچوئیشن میں ہی ہراتے ہیں ادروائز نہیں ہم ہرا سکتے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا وہ ہے ہمارے لیے بناوا ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور بیٹ کریں گے پاکستان اور انڈیا کا جو میج تھا تو اس میں پاکستانی ٹیم کو کیا ہو گیا تھا کیا پرفامیس اتنی بدترین شکست تو کس کی کمزوری ہے کون سے کھلاڑی آپ کی نظر میں ایسا ہے جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اچھا وہ مجھے لگتا ہے میرا اپنا اپنی اپنے نہیں ہے کہ یہ جو میچ اتنی بری طرح انہوں نے لوس کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس اور تھوڑا سا یہ کہ اس قسم کے جو ہائی انٹینسٹی میچز ہوتے ہیں اس میں اگر خدا نہ خاصتہ ذرا بھی چیزیں آپ کے پلان سے ادھر یا ادھر ہوں تو مجھے لگتا ہے صرف پاکستانی انڈیا کی ٹیم بھی بہت زیادہ پریشر لے جاتی ہے تو اس دن چونکہ پاکستان کے ساتھ بولرز کا تھوڑا سا وہ یہ تھا کہ پیس اٹیک ہمارا اس طرح سے نہیں کر سکا جس طرح سے ہمیں عادت ہے کہ وہ کرتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا یہ ایک دم بلکل ہی انڈر پریشر آ گئے تھے تو وہ پھر کسی سے بھی کچھ نہیں ہوا لیکن یہ سیچویشن انڈیا کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے جب وہ پاکستان کے ساتھ کھیلیں تو یہ پاکستان انڈیا آپس میں جب کھیلتے ہیں تو ایک بندہ اسی طرح ایک ٹیم اسی طرح ذرا سا بھی کچھ ہو تو کلاپس کر جاتی ہے پھر ایک بار پھر پاک بارت ٹاکرا دیکھنے کے لئے منتظر ہیں کیوں نہیں بھائی پاک بارت ٹاکرا دیکھنے کے لئے بہت منتظر ہیں ہماری خواہش یہ پاک بارت پھر میش ہو جائے پاک کی فتح ہو جائے مگر لگتا نہیں ہے پاک فتح لینے کے لئے تیار ہو ایک کھلاری جب تھوڑی سی اپنی حوصلہ مومنٹ ڈون ہوتے تو سارے پلئر کی مومنٹ ڈون ہو جاتے بڑی دکھ کی بات ہے سارے پلئر حوصلہ پس جاتے گروڑ میں پہنچنے کے بعد جب چلتا ہے تو سب ساتھ چلتے حالان کی پہلے جو انہوں نے میش کھیلے تھے بڑا اچھا کھیل رہا تھا دوسرے میش میں پتہ نہیں انہوں نے بالکل سارے اکھلاری کے امیرال بڑے بڑے ڈون تھے بڑا دکھ ہوا اس پہ تو سارے انفٹ نظر آ گیا پتہ نہیں یہ اکھلاریوں کو بہر سے بریفنگ کون کر کے بیشتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان سری لنکا کو آر آ کر پاکستانی ٹیم کی بہترین شکرہ دست پر کیا کہنا چاہیں گے کس کی کمزوری ہے کیا ایسا کوئی کھلاڑی ہے آپ کی نظر میں جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی میرے خیال میں تو ٹیم منیجمنٹ کے سب سے زیادہ ہوا ہے خرابی ہے اور جو زکا اشرف کو ہم نے چوز کی بار بار ہم چینجرز لا رہے ہیں ان سب کو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ پولیسی گورنمنٹ پولیسیز کو ٹیم کو بلکہ سپورٹس کو بلکہ الگ کر دیں تب ہی ہماری ٹیم اچھی بن کے اور ایک پورفل ٹیم ہے لیکن ان میں ٹیم منیجمنٹ کی بہت سخت کمی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب جو سیرلنکا اور پاکستان کا میچ ہے وہ سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جو ٹیم جیتے گی وہ بھارت سے ٹکرائے گی کیا آپ منتظر ہیں ایک بار پھر پاک بھارت ٹکرائے دیکھنے کے لیے بلکل ہم تو چاہتی یہ ہی ہے کہ ہمارے بار بار اسے ٹکرائے گی ہو اور بار بار ہمارے مقابلے ان کے ساتھ ہی ہو لیکن ہمیں منٹلی ٹول پہ بھی آپ کو تیار رکھنا پڑے گا اس کے ساتھ ہمیں فٹنس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس پہ رجحان دیں پاکستانی ٹیم کو بہترین شکست ہوئے انڈیا کے ہاتھوں تو کس کی غلطی تھی ایک تو وہی جو میں وہی زمانا تھا موسم کی وجہ سے کافی وہ ہوا مطلب ختم ہو گیا میچ اور وہ بھی غلطی تھی پہلے سے ہی دیکھنا چاہیا تھا کہ بیدے فورکاسٹ کے مطلب اس سے تو اس سے بھی وہ ٹیمپو بھی ٹوٹ گیا پھر آویسٹی بھی بندہ ذرا وہ بھی پلیئرس بھی ہمارے ذرا وہ ہو جاتے ہیں مایوس سے اور نروس ابھی جو میچ پاکستان اور سیر لنکا کا وہ سیمی فائنل کی حصیت اختیار کر گیا ہے تو کیا پاکستان سیر لنکا کو ہرا کر بھارت سے پھر ٹکرائے گا کیا کہتنی آپ اس بارے ہماری تو یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے پاکستان اور سیر لنکا کے مابین ڈو اینڈ ڈائی میچ کھیلے جانے والا ہے اگر پاکستان آج سیر لنکا کو عرات ہے تو فائنل میں بھارت سے ٹکرائے گا کیا ایک بار پھر آپ پاک بھارت ٹکرائے دیکھنے کے لئے منتظر ہیں جی بلکل ہم تو چاہیے رہے ہیں کہ پاک بھارت ٹکرائے ہو اور ان کا مقابلہ ہو اچھا مقابلہ ہو ٹف مقابلہ ہو اور انشاءاللہ پاکستان جیتے اچھا آپ دعا گوھو ہیں فرض کریں آج اگر بارش ہوتی ہے اگر بارش ہوتی ہے تو پاکستان ایشیا کب سے باہر ہو جائے گا اگر بارش نہیں ہوتی پاکستان جیت جاتے تب ہی پاکستان آگے جاست پائے گا بارش ہوتی ہے تو پاکستان باہر ہو جائے گا تو کیا کہتنے آپ نہیں ہماری تو دعا پوری ہے کہ آج میچ ہو اور پاکستان جیتے ہیں پاکستان فائنل میں بھی جاتے ہیں انشاءاللہ آج بارش نہیں ہوگی اور میچ پاکستان جیتے گا کیا پاکستانی ٹیم سری لنکا کو ہرا پائے گی؟ انشاءاللہ دعا ہماری ہے کہ ہرا دے بقایہ الرب بہتر جانتا ہے اور انشاءاللہ ہرا دے گا پاکستانی ٹیم سری لنکا سے تو جیتی جائے گی انشاءاللہ انڈیا سے بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ اچھا آپ پاک بارشاکرہ دیکھنے کے لیے منتظر ہیں ایک بار پھر منتظر ہیں سار انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے پہلے بھی ہم چونکہ ہمارے بار وقت نہیں ہوتا پھر بھی نکالتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ نکالیں گے اور دیکھیں گے سری لنکا کو ہرا پائے گا پاکستان ستہ پرسنٹ چانس ہے اچھا اگر بارش ہو جاتی ہے میچ میں تو پاکستان تو آلڑی باہر ہو جائے گی تو پہلی بات ہے آج بارش ہے نا اچھا پرسنٹ چانس نہیں ہے آج بارش ہوئے تو باہر جا پاکستان تیش پھر زیو پرسنٹ چانس آگے جانے کے پیش کیا پاکستانی ٹیم سری لنکا کو ہرا پائے گی جی کوشش تو کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ پائے گی اچھا یہ بتائیں کہ کون سے پلیئر سے آپ کی توقعات وابستہ ہیں امیدوں کا میور کون ثابت ہو سکتا ہے بابر اور ازوان کیا آج پاکستان سری لنکا سے جیت پائے گا انشاءاللہ ضرور ادا کرے گا امید تو ہے کافی ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کو پاکستان ون کرے اور پھر انڈیا پاکستان کا فائنل جو ہم دیکھ سکتا ہے انڈیا پاکستان کا میچ تو تب ہوگا جب پاکستان آج سری لنکا کو ہراے گا تو کیا آج پاکستان سری لنکا کو ہرا پائے گا بلکل ضرور ہم کافی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کو آج ایکسائٹڈ ہیں ہم دو اینڈ ڈائی میج جو کھیلے جانے والا ہے سرلنکا اور پاکستان کے مابین جی بالکل ہم ایکسائٹڈ ہیں بہت کچھ ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم تھوڑا سا الکہ کھیل رہی ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہی ہیں اور پورٹ جوش ہیں پیک مردو پھر پاک بار اور ٹاکرا دیکھنے کے لیے منتظر ہیں انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ میچ کھیلیں پر ہم کو ان کو ہرائیں ایک دفعہ تو ان کو چانس مل گیا تھا کہ بارش کی وجہ سے وہ رک گئے تھے کو نہیں ہو سکے بارش کی وجہ سے وہ ہمارا میچ ٹرہ ہو گیا تھا آگیا آپ دیکھیں کہ ہمارے دو مین بولر جو ہیں وہ بھی ہمارے جو ہیں وہ بچارے انجرڈ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ دو نہیں آیا ہیں تو انشاءاللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کہ یہ دونوں دوبارہ سے فائنل میچ کھیلیں اور ہم جیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے یہ بتائیں کہ اگر پاک بار اور ٹاکرا ہوگا تو پاکستانی ٹیم کو سرلنکا سے جیتنا بھی لازمی ہے جی لازمی ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کیا کہتے ہیں آپ جیت پائے گا پاکستانی ٹیم کو جو بترین شکست ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کس کی غلطی تھی منیجمنٹ صحیح نہیں تھی کپتان کی غلطی تھی کسروار کسے ٹیراتے ہیں آپ یہ پہلے نمبر پہ تو بابا رازم دیکھے اس نے بڑا لو سکور کیا ہے اس کو مطلب لو ٹیموں کے ساتھ وہ مطلب اچھی بیٹنگ کرتا ہے اس کو چاہیے تھا انڈیا کے ساتھ مطلب اچھی بیٹنگ کرتے اور سینچری سکور کرنا چاہیے تھا بابا رازم کو امید تھی بابا رازم پہ کہ وہ اچھا سکور کرے اچھا کھلے مطلب ٹیم کو آگے لے جائے لیکن دیکھیں بابا رازم ہی ادھر ہار گیا تھا آگے ٹیم کس طرح جاتی بابا رازم اور رزوان کو چاہیے تھا کہ اچھا سکور کرتے ہیں جی بلکل ناظرین لوگوں کی رہے اپنے جانی لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو بہارت سے ہار بلا کر نئے عظم کے ساتھ سیر لنکہ کے خلاف میدان میں اترنا چاہیے پاکستانی ٹیم کے لیے لوگوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور بالخصوص انہوں نے دعائیں بھی دی پاکستانی ٹیم کے لیے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم منتظر ہیں پاک بار ٹاکرہ ایک بار پھر دیکھنے کے لیے ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اللہ نگبان